السلام علیکم this is موید پیرزادہ in واشنگٹن مجھے سب سے پہلے آپ کو ایک بڑا مفید قسم کا مشورہ دینا ہے آپ کہیں بھی ہوں پاکستان میں ہوں نورتھ امریکہ میں ہوں برطانیہ میں ہوں مشرق گستہ میں ہوں کہیں بھی ہوں جب آپ بہت بور ہو جائیں زچ ہو جائیں اداس ہو جائیں آپ کا دل چاہے کہ آپ نے کہیں جا کے کوئی کومیڈی شو دیکھنا ہے کوئی مزایہ فلم آپ کا دیکھنے کا دل چاہے تو آپ کو کہیں سینما میں جانے کی یا نیٹ فلکس کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف پاکستان کی سیاست کو دیکھنا شروع کر دیں اس سے بہتر کومیڈی شو جو ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتا میں ایک دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ قدیم ہندوستان کے اندر سڑکوں کے اوپر ناٹک اور کٹ پتلی شو جو ہے وہ کھیلا جاتا تھا بعد میں پھر یہ تھیٹر میں ہونے لگ گیا اب یہ تھیٹر کا جو کٹ پتلی شو ہے اور جو پاکستانی سیاست کا کٹ پتلی شو ہے وہ تھیٹر کے اندر ہی ہوتا تھا پاکستان کا کٹ پتلی شو جو ہے وہ اتنے بڑے پورے ملک کے طولوں عرض میں یہ کٹ پتلی شو ہو رہا ہے کہیں بار ایسوسییشنز کے کٹ پتلی شو لگا ہوا ہے کہیں عدالتوں کے اندر کٹ پتلی شو ہو رہا ہے کہیں وکلا اس کٹ پتلی شو کا شکار ہیں کہیں پرومننٹ ٹی وی اینکر میڈیا ٹائکونز جو ہیں اس کٹ پتلی شو کا شکار ہو چکے ہیں کہیں مروت صاحب کو کٹ پتلی شو کے اندر فٹ کر دیا جاتا ہے جہاں انہیں ایک پروگرام میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ ان کو استعمال کیا جا سکے اور کہیں کچھ ہوتا ہے کہیں کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضرردست قسم کا جو اضافہ ہوا کٹ پتلی شو میں وہ اب سے کوئی بہت گھنٹے پہلے ہوا جب ہمیں یہ پتا چلا کہ آئی ایس پی آر نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے اناؤنس کیا کہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جناب جنرل فیض حمید کے خلاف ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ بٹھائی جائے گی فوج کی طرح سے جسے فوج کے ایک حاضر سروس میجر جنرل صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کریں گے بظاہرن جو اس کی وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ نومبر دو ہزار تئیس میں سپرین کورٹ پاکستان کے سامنے چیف چسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے ایک پٹیشن آئی تھی ایک شہری کی جو ٹاپ سٹی کے سی او ہیں غالباً نام ان کا کبر معیز خان ہے میرے نام سے ملتا جلتا ہے لیکن کبر معیز خان ہے ان کا نام اور جب وہ پٹیشن تھی اس میں سپرین کورٹ نے اس پٹیشن کو داخل دفتر کرتے ہوئے اسے منسٹری آف ڈیفنس کے سامنے فارورڈ کر دیا تھا کہ منسٹری آف ڈیفنس وزارت دفاع جو ہے اسے دیکھ لے اور اٹرنی جنرل لف پاکستان نے ان کو اس وقت بہت یقین دلایا تھا کہ وزارت دفاع اس کے اوپر انویسٹیکیشن کرے گی لیکن بات گئی رات گئی بات گئی نومبر ڈیسمبر جنوری فروری مارچ کرتے کرتے یہ تو چھے مہینے کے بعد جنرل فیض کے بارے میں کیوں خیال آیا آئی ایس پی آر کو یا سرکار کو یا وہاں کے چوہدی نظام دین کو کہ ہم نے اب یہ انکوائری کمیٹی جو ہے یہ بٹھانی ہے یہ ایک پرٹیننٹ انٹرسٹنگ کوئسٹن ہے اور میں نے اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی تحقیق کی کچھ اخبارات سے بھی مدد مل گئی کچھ لوگوں سے بھی بڑی مدد مل گئی اور وہ تحقیق کے بہت سے پوائنٹس جو ہیں وہ اس وقت میرے پاس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس کیس کی تفصیلات میں جائیں جس کی انکوائری ہونے لگی ہے کہ یہ کمپلینٹ ہے کیا اور جنرل فیض نے کس قسم کا ظلم کیا یا کس قسم کی انہوں نے کرپشن کی ہے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جنرل فیض کم از کم پاکستان کے اندر چار ایسی انتہائی اہم شخصیات ہیں چار ایسی ہردل عزیز شخصیات ہیں چار ایسی بہتی مشہور و معروف قسم کی شخصیات ہیں جن کا جنرل فیض حمید کے ساتھ لوف ہیٹ ریلیشنشپ ہے یہ چار شخصیات جو ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ہو پاکستان کے موجودہ آمی چیف جنرل آسیم مونیل صاحب ہیں ان کے ساتھ ہی پاکستان کے فارمر پرائم میریسٹر جناب نواز شریف صاحب ہیں پھر ان کی صاحب زادی چیف منسٹر پنجاب جناب مریم نواز صاحبہ ہیں اور پھر پاکستان کے موجودہ چیف چسٹر جناب قاضی فائز عیسی صاحب ہیں سب کے اپنے اپنے ریزنز ہیں میں ایک ایک جملے میں ان کے ریزنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جنرل آسیم مونیل صاحب کے لیے یہ بھولنا جو ہے بھول گئے ہمارے بات لیکن جنرل آسیم مونیل صاحب کے لیے یہ بھولنا ممکن ہی نہیں ہے کہ نومبر دو ہزار چوبائیس کے اندر جو چار سینئر موسٹ جرنیل تھے جن کا آمی چیف جن میں سے ایک میں منتخب ہونا تھا بننا تھا ان میں بہت ہی ایک امپورٹنٹ جو نام تھا وہ جنرل فیض کا بھی تھا اور اگر عبران خان کی حکومت نہ چلی جاتی تو شہرت یہ تھی بدنامی یہ تھی جھگڑا یہ تھا کہ شاید جنرل فیض حمید جو ہیں وہ آمی چیف بن سکتے ہیں اور جب آمی چیف بن گئے آسیم مونیل صاحب تو جنرل فیض نے خیریت اپنی اسی میں سمجھی کہ انہوں نے فوج سے اس سٹیج کے اوپر ریٹائیبنٹ لے لی یہ تو ایک ہو گئی وجہ ان کی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بڑی گہری ہے بہت ڈیپ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی دو ہزار سترہ میں ہوا جب ان کی حکومت ختم ہوئی انہیں ریزائن کرنا پڑا تو اس کے پیچھے جو ڈیپلائمنٹ تھی سارے بچوں کی یہ بوئیز کی جسے کہتے ہیں ڈیپلائمنٹ تھی اس وقت ڈی جی سی بہت ایکٹف تھے کیونکہ جو اس وقت ڈی جی آئی تھے نوید مختار صاحب وہ تو نواز شریف صاحب نے اپنے احتماد کے لگائے تھے اور اس وقت کی جو یہ سیول ملٹری کی ساری سیاست تھی اس کو نوید مختار صاحب نہیں چلا رہے تھے بلکہ اسے اس وقت کا جو کیپبل ڈی جی سی تھا جو بہت متحرک تھا جو جنرل فیض کے قریب تھا وہ جنرل فیض تھا تو نواز شریف صاحب اس حوالے سے بھی بہت ان سے خفا ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بھی بات ہے کہ انہیں جو قیدو بند کی صعوبتیں گزارنی پڑیں اور پھر جب ان کو رہا ہونے کا وقت آیا جب جنرل باجوہ ان کو رہا کر کے برطانیہ بھیجنا چاہتے تھے خرابی سہت کے وجہ سے پلیٹلٹس میں تو اس وقت بھی کچھ ریزسٹنس جو ہے وہ جنرل فیض دے دکھائی مریم نواز کو یہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ انہوں نے بھی برطانیہ جانا تھا لیکن جنرل فیض نے انہیں برطانیہ نہیں جانے دیا تھا اس ٹیج کے اوپر ظاہر ان کا بھی اپنا غصہ ہے اور جنرل فیض کے ساتھ ان کی جو عقیدت ہے اور جو تعلق ہے اس کا مریم نواز صاحبہ اپنی سیاسی تقاریر میں برملا کئی دفعہ اظہار کر چکی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں پاکستان کے موجودہ چیف چسٹس اس پوری کہانی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہاں فٹ بیٹھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو stated claim ہے against جنرل فیض وہ تو یہ ہے کہ جنرل فیض نے دو ہزار سترہ کا جو اکیس دن کا دھرنا تھا ٹی ایل پی کا وہ کروایا یہ اور بات ہے کہ جو بھی کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے اور بائی دیگر وہ ریپورٹ مل نہیں رہی ہے اخباروں میں ریپورٹ چھپی ہے میں نے دیکھا ہے ڈان اور ٹریبون کے اندر ایسی خبریں چھپ رہی ہیں کہ وہ جو ریپورٹ تھی ایک سو پچاس صفوں کی جو تین ممبر کے کمیشن کی ریپورٹ تھی جس نے ایگزانڈریٹ کر دیا ہے جنرل فیض کو اور جنرل باجوہ کو وہ ریپورٹ اخباروں میں تو چھپ گئے اس کے بہت سے ایکسرپٹس اور اقتصابات چھپ گئے ہیں لیکن وہ ریپورٹ نہ تو اٹرنی جنرل اف پاکستان کے دفتر میں پہنچ پائی ہے نہ ہی ابھی چیف چیسٹس سپریم کورڈ پاکستان کے سامنے پہنچی ہے نہ کوئی اخبارات کو اس کی کوپی مل رہی ہے البتہ ایک سینئر جنرلسٹ ہیں ان کے پاس اس کی کوپی ہے اور وہاں سے اس کے اقتصابات جو ہے وہ اخبارات کو ملے ہیں یہ ایک الگ مومہ اور میسٹری ہے بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو سٹیٹڈ گراؤز ہے سٹیٹڈ گراؤز تو یہ ہے کہ دھرنا انہوں نے کروایا تھا اور یہ وہ دھرنا تھا چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک بہت زیادہ اصول میں قانون کے اندر کانسٹیوشن میں بریو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے دھرنے اس قسم کی تنظیموں کے دھرنے جو ٹریفک کو روک دیں اور سڑکوں کو روک دیں شہراؤں کو روک دیں سیول لائف کو ڈسٹرب کر دیں اس قسم کے دھرنے کے بارے میں ان کا ایک بہت اصولی موقف تھا اسی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر ایک کیس کیا ان کے سامنے کیس آیا جس کا فیصلہ انہوں نے کہیں فروری مارچ دوہزار انیس میں لکھا تھا اور اس کے بعد وہ اچھی طرح سے کنونسٹ ہیں اور اس میں بڑی صداقت بھی ہے قاضی فائز عیسی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو پریزیڈنشل ریفرنس آیا اس ریفرنس کے پیچھے جو افسر بہت زیادہ محنت کر رہے تھے وہ اس وقت کے ڈی جی سی اس وقت کے سوری ڈی جی آئی کیونکہ دوہزار انیس میں اب جنرل فیض جو ہے وہ ڈی جی آئی تھے اور وہ جو ڈی جی آئی کی بہت زیادہ افرٹ تھی وہ جنرل فیض کی افرٹ تھی تو ظاہر ہے کہ یہ ناقابلے مافی قسم کے جرائے میں تو یہ چار انتہائی طاقتور مشہور فیملیر شخصیات ہیں پاکستان کی مشہور معروف شخصیات جو جنرل فیض کے ساتھ ان کا ایک بہت عقیدت کا love and hate قسم کا ریلیشنشپ ہے لیکن تھوڑی سے ہم اس کی تفصیلات میں بھی آجائیں اب آجائیں اس ایکچول تفصیلات میں کہ یہ جو شخص ہیں جن کی کمپلینٹ آئی تھی جس کی بیسس پہ اب یہ انکوائری کمیٹی بیٹھنے رگی ہے کمر معیز خان یہ کون شخص ہے پاکستان کی اخبارات جو ہیں وہ کمر معیز خان اپیرنٹلی تو ٹاپ سٹی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں ایک بڑے پاکستان کے کامیاب بزنسمن ہیں لیکن اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں اور اس کے لیے کوئی آپ کو بہت زیادہ فون کھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی بہت فون بھی آپ کھڑکا سکتے ہیں میں نے کھڑکایا بھی فون لیکن فون کھڑکانے کے بجائے اگر آپ صرف ٹاپ سٹی کے حوالے سے گوگل کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیں اور پاکستان کے مختلف اخبارات کو دیکھنا شروع کر دیں اور ڈیفرنٹ سرچ ٹرمز یوز کریں جس میں معیز کمر معیز خان صاحب کا نام استعمال کرے ٹاپ سٹی کا نام استعمال کریں تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی دنیا آپ کے سامنے کھل جاتی ہے اور کمر معیز خان جو ہیں ان کی بڑی انٹرسٹنگ پروفائل آپ کے سامنے جو ہے آ جاتی ہے اب وہ ویسے تو کئی اخباروں میں ایسی سٹوریز ہیں دو ہزار چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ تک ایسی سٹوریز آپ کو ملتی ہیں بہت سی لیکن جو سب سے مفصل اور سب سے انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ پرومننٹ جنرلس ماروی سرمت صاحبہ کے نام سے ڈیڈی ٹائمز کی سٹوری ہے بہت لمبی وہ سٹوری ہے اور اس پہ بہت زیادہ تفصیلات ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماروی سرمت جو ہیں ان کی پینشپ جو ہے اور اتنی انویسٹیکیٹیو قسم کی جنرلزم وہ کرتی رہی ہے بہرحال یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے میں اسکرین کے اوپر آپ کو دکھانے کی جسارت بھی کر رہا ہوں اس سے یہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ جب جب ٹاپ سٹی نہیں تھا تو ایک اور ریل اسٹیٹ کا پروجیکٹ بہت چھوٹا سا تھا یہاں پر جہاں پہ اب ٹاپ سٹی ہے اور اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کیا تھا راول پرنڈی اسلام آباد کی ایک ریل اسٹیٹ ڈیولپر نے جو ایک ریل پرپرٹی پرپرٹی کے بسیکلی وہ ایجنٹ تھے ایک طرح کے بہت بڑے ڈیولپر نہیں تھے جن کا نام تھا افتخار علی وکار افتخار علی وکار نے تقریباً ایک کروڑ اپیہ اپنی بہن زہدہ اسلم سے لیا اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے زہدہ اسلم برطانیہ میں سیٹل تھی غالباً لندن میں یہ کہیں اسی طرح شہر میں اور زہدہ اسلم پتہ نہیں بزنس کرتی ہیں کیا کرتی ہیں بہرحال زہدہ اسلم نے ایک کروڑ پر اپنے بھائی افتخار علی وکار کو دیا لیکن بعد میں یہ الزام لگا اخبارات سے یہ آپ کو پتا چلتا ہے سٹوری سے پتا چلتا ہے ماروی سرمت کے کہ زہدہ اسلم نے فوجری کر کے یہ میں اپنے سے کوئی چیز انمنٹ نہیں کر رہا یہ سب چیزیں ہیں جو پبلش ہو چکی ہیں پاکستان کے اخبارات میں تو زہدہ اسلم کی اوپر تاہ وکار یہ جو افتخار علی وکار کی طرف سے یہ الزام تھا کہ انہوں نے اس فوجری کروا کے کسی طرح سے افسروں سے اس زمین کے اوپر قبضہ کر لیا جس کو اصل میں مینج کر رہے تھے افتخار اور یہ جھگڑا دونوں بہن بھائی میں چلتا رہا اس جھگڑے کے نتیجے میں افتخار علی وکار ایک سٹیج پہ اتنے دل برداشتہ اور ڈپریس ہوئے کہ افتخار علی وکار نے تھا کر کے گولی مار کے پبلک لی کہیں اپنے آپ کو انہوں نے خودکشی کر لی یہ بھی مطلب ایک سٹیج جیز ہے اور یہ دو ہزار چھے کے آخر میں یا دو ہزار سات میں کبھی ہوا اس سے ظاہر آئے کہ اس معاشرے کے اندر ایک توفان کھڑا ہو گیا اور زہدہ اسلم بہت پریشان ہوئی ڈپریس ہوئی بدنام ہو گئی اور دل برداشتہ ہو کے پاکستان آئی ہوئی تھی پاکستان چھوڑ کے واپس برطانیہ چلی گئی پھر ان کا زہدہ اسلم کے کوئی پیر صاحب ہوتے تھے جن کی وہ معتقد تھیں یا یہ لفظ میں نے شاید غلط بھول دیا بہرحال پیر صاحب کے مشورے میں کہ اب کیا کریں اس لینڈ کو کیسے منج کریں انہوں نے پیر صاحب نے ان کو ایک ایجنٹ دیا انہوں نے کہا یہ اچھا ہے اس کو منج کر لے گا اس ایجنٹ کا نام تھا کمر معیز خان دو سال کے بعد یہ جو ایجنٹ تھا کمر معیز خان اس نے دو ہزار ڈاؤ میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ زمین اب اس نے ظاہرہ اسلم کو پیسے دے کے ایکوائر کر لی ہے دونوں کے درمیان میں معاملات تیپ آ گئے ہیں اور اس سٹیج کے اوپر ٹاپ سٹی کی بنیاد جو ہے پڑی ہے یہ وہی ٹاپ سٹی ہے جب آپ لاہور سے اسلامباد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو جہاں موٹر بے ایکسچینج سے آپ نے انٹر کرنا ہوتا ہے اس سے لیفٹ سائٹ پہ اس کی ایک سڑک اور راستہ جو ہے نکلتا ہے میں نے بھی ایک زمانے میں اس کو جا کے دیکھا تھا اب یہ بہت بڑی سکیم بن چکی ہے لیکن ظاہرہ اسلم نے یا ان کے کہنے والوں کی طرف سے یہ بھی الزام ہے اور یہ بھی چھپیوی بات ہے کہ انہوں نے الزام لگایا کہ فراڈ کیا ہے کمر معیز خان صاحب نے اور انہوں نے یہ ہتھیالی ہے زمین اور پھر ظاہرہ اسلم جو ہیں انہوں نے فیڈرل انویسٹیکیشن ایجنسی ایف آئی اے کے اندر ایک کمپلینڈ بھی اس حوالے سے انہوں نے درج کروائی دوہزار اچھا ہوا یہ جیسا کہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ جب آپ لینڈ ڈیویلپر ہوں تو پھر آپ کا اثر و رسوخ بڑھنے لگ جاتا ہے اور کمر معیز جو ہیں ان کے پاکستان کی پریمیر جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات بن گئے اور جس زمانے میں ایجنسی اور ایمکیو ایم لندن کے اچھے تعلقات تھے تو الطاف حسین جو لندن میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی کبر صاحب کے ایک اچھے تعلقات جو ہیں وہ ڈیویلپ کر گئے کیسے ڈیویلپ کر گئے بھرحال الزام ان کے اوپر یہ تھا جب ایجنسی کے ساتھ تعلقات الطاف حسین صاحب کے خراب ہو گئے تب یہ بات سامنے آئی کوئی دو ہزار سولہ سترہ کے درمیان کہ کبر صاحب جو ہیں وہ الطاف حسین صاحب کو یہاں سے پیسے بھیجواتے رہے ہیں ان کا خرچہ ورچہ جو ہے وہ اٹھاتے رہے ہیں یہی ایک چیز تھی جو غالباً کسی سٹیج پہ کبر مویز جو ہیں ان کے اور ایجنسی کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے لیکن ایک انٹرسنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ دو ہزار چودہ کا جو دھرنا ہے ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان کا اس دھرنے کے درمیان میں پاکستان عوامی تحریک کے جو چار ساڑھے چار ہزار ورکر آئے ہوئے تھے ان کو کھانا ٹاپ سٹی کی لوگ پروائیڈ کرتے رہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹاپ سٹی والوں کو پاکستان تحریک انصاف یہ طاہر القادری کے ورکرز کے ساتھ اگر اتنی ہمدردی ہوئی ہے تو کس کے کہنے کی اوپر ان کو یہ ہمدردی ہوئی ہوگی برحال موونگ فاسٹ فورڈ دو ہزار سترہ میں جب ماروی سربت کی اٹھارہ مئی دو ہزار سترہ کوئی سٹوری ان کی ڈیلی ٹائمز میں چھپتی ہے یہ اس وقت کی سیچویشن ہے جب کمر معیز گم ہو جاتے ہیں پھر گرفتار ہوتے ہیں پھر عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں پھر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ بہت بڑی دے گئی ان کی چیزیں توڑ دیں یہ وہی سٹیج ہے جب اخوارات میں یہ چھپا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا اسی طولہ سونا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے چوری ہو گیا ہے جو مجھے واپس نہیں ملا یہ اور بات ہے کہ اپنی جو پیٹیشن وہ لے کر گئے تھے سپریم پورڈ پاکستان کے سامنے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرا چار سو طولہ سونا جو ہے وہ جنرل فیض حمید جو ہیں جو اس وقت ڈی جی سی تھے ذہن میں رکھئے کہ اس وقت ڈی جی آئی نہیں تھے دو ہزار سولہ کے آخر میں جب جنرل باجوہ نومبر دو ہزار سولہ میں آمی چیف بنے اس وقت سندھ سے انہوں نے پوسٹ کروایا ان کو آئی ایس آئی کے اندر جنرل فیض حمید کو اور جنرل فیض حمید جو ہے میرا خیال ہے اسی سٹیج پہ میجر جنرل پروموٹ ہوئے اور ڈی جی سی لگے وہ آکے انٹیلیجنس کے اندر آئی ایس آئی کے اندر اسلامباد میں اب سپریم کورٹ کے سامنے جو پیٹیشن میں الزام تھا کہ چار سو تولہ سونا جو ہے میرا جنرل فیض کھا گئے ہیں میرا نہیں دیا یہ اور بات ہے کہ جنرل فیض نے جب یہ الزام لگا یہ پیٹیشن آئی تھی صحیح اکتوبر نومبر دو ہزار تئیس میں تو اس کو انہوں نے بڑا سٹرونگلی ڈنائے کیا تھا کازی فائز عیسی صاحب نے بڑے ہی پیشنٹ طریقے سے اس کا سوو موٹو نوٹس لیا جب ان کے سامنے یہ پیٹیشن آئی انہوں نے بقاعدہ اس کا بینچ وغیرہ جو ہے بنا دیا اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ سوو موٹو نوٹس کا نہیں بنتا چند دنوں کے بعد اور دیکھنے کے بعد اور یہ تو جو ہے کمپلین جانی چاہیے گارمنٹ آف پاکستان کو منسٹری آف ڈیفنس کو اب اس کو ذہن دے رکھیں کہ کازی فائز عیسی صاحب کے بارے میں آپ کچھ بھی سوچیں بہرحال وہ جج ہیں وکیل بھی رہے ہیں انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کس چیز کا سوو موٹو نوٹس بنتا ہے یہ کس چیز کا سوو موٹو نوٹس جو ہے وہ نہیں بن سکتا جب ایک دفعہ انہوں نے سوو موٹو نوٹس کا مائنڈ بنایا اور اس کے بعد میں اس کو انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا وہاں سے تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر کوئی معاملہ تیپ آگئے کچھ ان پر پریشر تھا کوئی مسلحت تھی اور انہوں نے اسے منسٹری آف ڈیفنس کو بھیج دیا اور اخبارات اگر آپ دیکھیں میں آپ کو ایک دو ہیڈلائنز اس کی دکھا دیتا ہوں جو زمانے میں سٹوریز شپیں کہ انہوں نے اٹرنی جنرل سے کہا کہ اس کا انصاف ہونا چاہیے پلینٹیف کا اور اٹرنی جنرل پاکستان جنرل کو یقین دلایا کہ منسٹری آف ڈیفنس اس مسئلے کو فوری طور پر ٹیک اپ کریں گے اب کہاں نومبر دو ہزار تئیس پھر ڈیسمبر دو ہزار تئیس جنوری فروری مارچ تو چھے مہینے جو ہیں وہ گزرنے کے بعد اگر آئیس پی آری اناؤنس کرتا ہے کہ اس پر آپ ایک انکوائری کمیٹی بیٹھ رہی ہے اور وہ انکوائری کمیٹی کو ایک سرونگ میجر جنرل ہیڈ کریں گے تو ذہن میں آپ کے یقینی طور پر سوال ہوتا ہے کہ اگر چھے مہینے تک یہ معاملہ دفن رہا تو اچانک یہ معاملہ جو ہے کیوں اٹھ رہا ہے اب ذہن میں یہ رکھئے کہ جنرل فیس کے خلاف انکوائری کمیٹی بٹھانے کا فیصلہ اور یہ اناؤنسمنٹ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اس سے کوئی اٹھالیس گھنٹے پہلے وہ جو تھری میمبر کمیشن بٹھایا تھا چیف چیستر سپریم کورٹ پاکستان نے فیض آباد کے دھرنے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اس کی ریپورٹ کے بظاہرین جو کانٹنٹ اخبارات میں چھپے ہیں بڑے پرسرار طریقے سے اس کانٹنٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنرل فیس کو اور جنرل باجوا کو کمیشن نے ایگزونڈرٹ کر دیا بگوز کسی بھی وٹنس نے جس میں وٹنس میں شہباز چریف صاحب بھی شامل ہیں احسن اقبال صاحب بھی شامل ہیں شاہد خاکان عباسی بھی شامل ہیں رانہ سناؤلہ جنرل فیز اور جنرل باجوا جو ہیں وہ کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے بہرل کمیشن نے ایکارڈنگ جو اخباری ریپورٹ چھپی ہیں اس میں ہے کہ کمیشن نے ان کو اگزونڈرٹ کر دیا لیکن وہ جو کمیشن کی ایکچول ریپورٹ ہے ایک سو پچاس صفوں کی اس کا ذکر تو آپ کو انگریزی اردو کے اخبارات میں مل رہا ہے اس کے اوپر ٹی وی میں لے دے بھی ہو گئی ہے اس کو فیض اس کو خاجہ آسے صاحب نے اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے اس کے حوالے سے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بڑے انٹرسٹنگ قسم کے کومنٹس بھی کر دی ہیں بلکہ رانہ سناؤلہ صاحب کے کومنٹس تو مجھے چاہیے میں آپ کو یہاں پہ سناتا ہوں کیونکہ رانہ سناؤلہ صاحب سے حامد میر نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے اس نے تو سارا کا سارا ملبا پھینگ دیا ہے پنجاب حکومت پہ آپ وہاں کے وزیر داخلہ تھے تمام چیزوں کے آپ مالک تھے الزام یہ ہے کہ آپ نے تحریک لبیق پاکستان کے جو ملٹنٹس تھے یا ان کے جو بھی پروٹیسٹرز تھے ان کو آپ نے اسلام آباد جانے دیا اور آپ نے حالانکہ آپ کو کہا تھا شاید کا اکان عباسی صاحب نے اس پرائم منسٹر کہ ان کو اسلام آباد نہ آنے دیں تو آپ کے اوپر یہ الزام ہے اس کا بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا جواب جو ہے وہ رانہ سناؤلہ صاحب نے دیا وہ میں بھی آپ کو کلپ اس کا دکھاتا ہوں رانہ سناؤلہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کمیشن ہے اس کی جو terms of investigation ان انکوائری تھیں یہ بڑی limited تھیں یہ کمیشن تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اسلام آباد کے اندر داخل کیسے ہوئے ہیں اصل میں جو چیز دیکھی نہیں ہے کمیشن نے جو اصل میں تو سوال یہ ہے کہ تحریک اللہ بیک پاکستان جو ہے وہ پیدا کیسے ہوئی اس کو پیدا کس نے کیا کتنا مانا خیز سوال جو ہیں رانہ سناؤلہ صاحب آج کل خوش نہیں ہے تو انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا لیکن دوسری جو چیز انہوں نے کہی وہ اور بہت زیادہ interesting ہے اور بڑی realistic ہے انہوں نے کہا کہ جب ان سے ہے کہ آپ نے نہیں روکا انہوں نے کہا کہ ہم اگر ان کو روکے تھے تو جو بلوہ فساد اسلام آباد میں جا کے ہوا وہ ہمارے سر میں پڑھنا تھا اس لاہور میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بلا یہاں سے ٹلے یہ جا کے اسلام آباد میں ہو جو کچھ بھی ہو پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا ایک ultimately مسئلہ تو باتچیت سے ہی حال ہونا تھا تو basically رانہ صلی اللہ علیہ کی بات کو اگر آپ interpret کریں اور dot connecting کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے TLP کو بنایا تھا انہی کے ساتھ جا کے TLP کی talks جو ہیں بات میں ہونی تھی یہ clip آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فیضاباد دھرنا کیا جو inquiry commission ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ جن فیض جو ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو بھی کیا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا جس کے آپ وزیر داخل نہیں نہیں وہ تو specific اس بات کے اوپر کہ جی TLP والے جو ہے وہ لاہور سے یہاں پہ آگے دھرنا انہوں نے دیا اس حد تک وہ بات کر رہے ہیں اس specific کے باقے کی وہ یہ تو نہیں کر رہا ہے کہ TLP بنائی کہ اس نے بنی کیسے اس کو کون استعمال کرتا رہا کہاں کہاں پہ استعمال کرتا رہا یہ تو ساری چیزیں جو ہے mandate میں نہیں تھی انہوں نے تو صرف اتنی بات کی کہ جی وہ لاہور سے چلے یہاں پہ آگے بیٹھ گئے تو پنجاب گورنمنٹ نے وہاں پہ ان کو روکا رہی اگر پنجاب گورنمنٹ وہاں پہ ان کو روکتی وہاں پہ ہلاکتیں ہوتی وہاں پہ نقصان ہوتا یہاں پہ اگر آپریشن کیا یہاں پہ نقصان ہوا اب آجائیں اس انتہائی دلچسپ قسم کے سوال کے اوپر کہ جنرل فیض جن کو معافی مل گئی تھی نومبر دو ہزار تئیس میں اور بعد میں معاملہ لگتا ترفہ دفع ہو گیا ہے یہ معاملہ واپس ان کے اوپر کیوں آ گیا ہے کیوں دوبارہ یہ پھندہ ان کے اوپر آ کے لٹک گیا ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیوں ہوا یہ معاملہ مجھے اس میں جو دو تین چیزیں بتائی گئی ہیں یہ سمجھیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک الزام جنرل فیض پہ ناراضگی اور خفقی کا یہ ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ مسلسل تحریک انصاف کے ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے لیڈروں کو سٹیٹیجک قسم کے مشورے دیتے ہیں خیبر پختونخا کی حکومت کو بھی ایڈوائز مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو آئیڈیاز دے رہے ہیں کیونکہ تحریک انصاف والے آپ کو پتا ہے خالی و دماغ ہیں وہ وہ ڈسپوائنٹمنٹ ہے جو جنرل فیض سے پیدا ہو گئی ہے وہ ڈسپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ جنرل فیض سے نومبر دو ہزار تئیس کے اراؤن جب ان کو معافی دی گئی تھی سپریم کورٹ پاکستان سے ان سے جو توقعات یا ایکسپیکٹیشنز تھی وہ جنرل فیض نے پوری نہیں کی اب یہ کیا انکوائری کمیٹی ان توقعات کے اوپر دوبارہ ان سے کام کروائے گی یا یہ کہ جو ڈسپوائنٹمنٹ ہے اس توقعات کے حوالے سے اس کا یہاں پہ ان کو ذرا فکس کیا جائے گا لیکن ایک سوال پھر آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ وہ توقعات کیا تھی جنرل فیض سے توقعات بڑی انٹرسٹنگ ہے توقعات یہ تھی کہ جنرل فیض جو ہیں وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ذہنوں کے اندر ایک ریسپونسبل بیہیوئر انکلکیٹ کریں گے انسٹل کریں گے اور عمران خان جو ایک غیر ذمہ دار قسم کے سیاستدان ہیں انہیں ایک ذمہ دار اور ریسپونسبل پولیٹیشن میں کنورٹ کریں گے یعنی اقل ان کو دیں گے مت ان کو دیں گے تو پھر وہ ایکسپیکٹیشن ہیں کیا ایکسپیکٹیشن یعنی کوئی اچھا وہ یہ اچھا اس میں ہے کیا اس کا کونٹیکسٹولائزیشن کیا ہے اس کی کونٹیکسٹولائزیشن یہ ہے کہ چودی نظام دین صاحب کا جو نظام ہے وہ یہ سمجھتا ہے یعنی ہم کچھ اور بھی سمجھتے رہے لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ان کی سمجھدانی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی اوپر بڑی مہربانی کی گئی ہے بیکنس پہلے اسوری طور پر فیصلہ یہ کیا تھا چودی نظام دین صاحب نے کہ تحریک انصاف کو کوئی بھی حکومت نہیں دی جائے گی لیکن بعد میں خیال آیا نرمی کا یا پختگی دکھائی گئی اور اس میں پوری حکومت خیبر پختون خواہ کی ان کو دے دی گئی ہے سنٹر کے اندر ان کا لیڈر آف ڈی آپوزیشن بنا دیا گیا ہے پنجاب میں ان کو آپوزیشن دے دی گئی ہے تو ان کو ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے سسٹم کا حصہ بن سکیں جواباً قویڈ پرو کو میں کیا ایکسپیک کیا جا رہا ہے قویڈ پرو کو میں یہ ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ڈھانچہ کھڑا ہو گیا عمران خان اور تحریک انصاف شہباز زرداری جو ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے اس کی تائید کریں اسے سپورٹ کریں اسے ڈی سٹیبلائز اور ڈسٹرب نہ کریں اسے چلنے دیں بکوز اس کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو پروجیکٹ ہے چودین ازامدین صاحب کا ایس آئی ایف سی جو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل ہے جس نے پاکستان کے اندر جس طرح سے ایک ویجن ہے اس وقت بڑے لوگوں کا کہ دودھ و شہد کی نہریں بہا دینی ہے تو یہ سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے ایڈجسمنٹ کریں اور جنرل فیض سے یہ توقع تھی کہ وہ ان کو اقل کوئی انسٹل کریں گے کیپسیول کھلائیں گے اور اس میں وہ ناکام ہو گئے اب جنرل فیض کو کیسے اس میں سے جان ان کی چھوٹے گی میرے خال ہے جنرل فیض کو معافی مانگ کے جان چھوٹے گی ان کو کنونس کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جنرل ان کو پکڑ لیا ہے کہ بھائی صاحب میں نے بڑی کوشش کی ہے عمران خان وخری ٹائپ کا آدمی ہے وہ بندہ بات نہیں میری مانتا میں نے بہت کوشش کی بہت زور لگایا بہت سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے میں بے قصور ہوں اس سے زیادہ میں کچھ اور کر نہیں سکتا تھا اسی طرح سے میرے خیال کچھ مہینوں کے بعد ان کی اس میں سے جان چھوٹے گی ہونا ہونا کچھ نہیں ہے اس سسٹم میں کبھی بھی کچھ ایسا ہو نہیں سکتا بہت زیادہ اب جب ایسا ای ایف سی کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں سعودیز کا ذکر آتا ہے جب سعودیز کا ذکر آتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ سعودی عرب کے فارن منسٹر پرنس فیصل بن فرحان السعود وہ دو دن کے دورے پر پاکستان پہنچے ابھی نکلے ہیں پاکستان سے میرا خیال ہے آجی کے دن میں اور بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے آئے جس میں منسٹر فور منرل بھی تھے انویسمنٹ کے منسٹرز بھی تھے ایکریکلچر کے منسٹرز بھی تھے بہت ان کے آفیشلز تھے اور خود پرنس فیصل بن فرحان السعود نے کہا کہ انہوں نے تیس پرس میں کبھی اتنا بڑا اتنا سیریس انیشیٹیف جو ہے انویسمنٹ کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے انہوں نے نہیں دیکھا این اس وقت جب وہ یہاں پاکستان میں موجود ہیں ایک اور کٹ پتلی شو ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ایک بہت ہی بہادر جرتمند دلیر بلند و بانگ جو شخصیت ہیں لیڈر ہیں جناب بیرسٹر شیر اصل مروت وہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے پروگرام میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے وہ یہ انکشاف کر دیتے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی سازش میں شامل تھا عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے این اس وقت پہ ان نے یہ کیوں کہا یہ کیوں برین وائی وائی وہ تو ایک الگ اشیو ہے لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ ہی کی پروگرام میں ان کو جا کے یہ خیال کیوں آیا کہنے کا یہ بھی ایک دلچفت سوال ہے اس کی وجہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غریدہ ایک بڑی منجی ہوئی اور بڑی ایکسپیرینسٹ جنرلسٹ ہے بڑی سویٹ پرسنالٹی لیکن یہ تو غریدہ خود بھی ڈینائی نہیں کریں گی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پریزنٹ موجودہ جو نظام ہے اس کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے یہ نظام غریدہ فاروقی صاحبہ پہ بڑا احتمال کرتا ہے اور ایسے موقع پہ تحریک انصاف کا ایک لیڈر غریدہ فاروقی ہی کے پروگرام میں یہ انکشاف کرنے اگر جب جاتا ہے کہ سعودی عرب نے عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں بڑا رول پلے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ سوالات اور کچھ پریشانیاں تو ذہن میں آتی ہی ہیں اس کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی سنگن لینے کی کوشش کی تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ سعودی فورن منسٹر پرنس فیصل بن فرحان السعود جو ہیں انہوں نے اسلام آباد اور رول پنڈی کے درمیان بہت سی ملاقاتیں کی جہاں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ فورن منسٹر پاکستان جناب عساق ڈار صاحب سے ملاقات کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی انہوں نے رول پنڈی میں جا کے چودی نظام دین صاحب کے سسٹم کے ساتھ بھی ملاقات کی اور اس سسٹم کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کوئی عمران خان کی تعریف غیرہ تو نہیں کی لیکن انہوں نے اس خواہش کا غلطی سے اظہار ضرور کیا کہ ایک انویسمنٹ کی فضاء کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ایک بروڈر پولٹیکل ریکونسلیشن یہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ پاکستان میں ہونی چاہیے یہ شاید ان کے ہیڈن ایجنڈا پوائنٹس میں شامل تھا اس کے بعد اچانک کسی کو یہ خیال آیا کہ بیرستر شیر مرسل کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ جا کر یہ انکشاف کر دیں بہت اہم قسم کا کہ کس طرح سے سعودیز کا بھی رول تھا یہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ سعودیز کا بھی رول تھا اب اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے تحریک انصافت نے لیمیچوڑی ایکسپینیشن دی ہے آئی ڈیمیج کنٹرول یہاں پہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ابھی تک اتنا ہی ویسے تو اور بھی بڑی انٹرسنگ ڈیولپنٹس ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو خاصے مایوس نظر آتے ہیں اور جب آپ میاں جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں یا رانا سناولہ صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں یا خورم دستگیر صاحب کا بیانیاں دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب موجودہ صورتحال سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہیں اسی طرح سے ٹویٹر کے حوالے سے پاکستان کے وزیر وزارت داخلہ نے جو ایک بڑی لمبی چھوڑی ریپورٹ جمع کروائی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ بھی ایک کومیڈی شو ہے بہت بڑا میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن پھر بات کریں گے اس پر تینکیو